السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے حضرات محترم آج ہم انشاءاللہ عزوجل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں حضرت دعوت علیہ السلام اور ایک میڈھک کا ایسا قصہ اور ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے ایک ایسا قصہ ہم آپ کے سامنے آج پیش کریں گے جس میں اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک ایسا عجیب واقعہ ہے یہ ایمان میں اللہ رب العزت اس سے اضافہ فرمائے گا حضرات محترم یہ ایک ایسا قصہ ہے جس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اور جنات کے سوا اللہ رب العزت کے ہر مخلوق ہر وقت اللہ رب العزت کے ذکر و فکر میں مشغول ہے لیکن ہر ایک کے ذکر و فکر کا طریقہ الگ ہے لیکن اللہ کو یاد کرنے میں یہ ہر وقت مشغول رہتے ہیں جاندار تو جاندار جو بے جان ہیں یعنی ہیوان تو ہیوان جو نباتات ہیں یعنی پیڑ پودے کنک اور اسی طرح گھاس وغیرہ یہ سب بھی اللہ رب العزت کے ذکر و فکر میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز و جل حضرت دعوت علیہ السلام اور ایک میڈھک کا ایسا قصہ پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے علم اور ایمان میں اضافہ فرمائے گا ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرومیڈی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے حضرات محترم جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامعہ مسجد کی باز آپ تب انہی آٹ ڈالی ہے آپ میں سے جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکاہ صدقہ فطرہ عطیہ حدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے یا مسجد میں دینا چاہے تو گوگل پہ کے ذریعے پیٹی ایم کے ذریعے بینک اکاؤن کے ذریعے یا ویسٹن یونین کے تھرو جس کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہے ہمارے مدرسے یا مسجد میں وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں ہے آپ جائیں اور جو بھی ہمارے مدرسے یا مسجد میں آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں حضرات محترم انسان اور جنات کے سوا ہر شئے اللہ رب العزت کے ذکر میں اللہ کی یاد میں ہر لمحہ مشغول رہتی ہے حضرت دعوت علیہ السلام کا ایک ایسا قصہ سنیں جس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ہر وقت اللہ کے ذکر میں اللہ کے فکر میں مشغول رہنا چاہیے حضرت دعوت علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک میڑھک کو دیکھا جو محویت کے عالم میں اللہ کو یاد کر رہا تھا یعنی اتنا زیادہ اللہ کی یاد میں وہ مستغرق تھا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے اس کو کچھ بھی اس بات کا علم نہیں تھا اتنا محویت تھا اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں اتنا زیادہ وہ مستغرق تھا حضرت دعوت علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کب سے اس عالم میں ہوں تو وہ بولا اے اللہ کے نبی میں متواتی ستر سال سے اسی عالم میں اللہ کے ذکر میں میں محو ہوں سوچیں آپ کہ ایک جانور ایک میڑھک ستر سال سے اللہ کی ذکر میں وہ مشغول ہے اور ہم ہیں کہ ستر منٹ کیا جو بھی ہم کو موقع ملتا ہے ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ بھی یعنی تیس منٹ بھی ہم اللہ کے لیے نہیں نکالنا چاہتے حالت یہ ہے ہماری اور پانچ وقت کی جو نماز ہے اس کے لیے بھی ہم ضررہ برابر کوشہ نہیں ہے کہ ضررہ برابر ہم اس کے لیے کوشہ ہوں اور اس کے لیے اس کی ادائیگی کے لیے ہم ضررہ برابر جب اللہ کی جانب سے صدا آئے کہ آؤ نماز کی طرف ہم مسجد کی جانب جائے یہ بھی ہم نہیں کر رہے ہیں یہ حالت ہے ہماری اور ایک میڈھک ستر سال سے اللہ کے ذکر میں مشغول ہے حضرات مہدرم اس کے بعد اس عرصے میں یعنی میڈھک نے کہا میں ستر سال سے اسی عالم میں ذکر اللہ میں میں مہو ہوں اور اس عرصے میں کبھی بھی اس کی یاد سے میں غافل نہیں ہوا اور اب پورے دس روز سے میں نے صرف دو مقدس کلموں میں مہویت کی وجہ سے کوئی چیز نہیں کھائی یعنی میں کچھ کھا پی بھی لیتا تھا لیکن دس دن سے اللہ رب العزت کے کچھ مقدس کلمیں ایسے ہیں دو کلمیں ایسے ہیں جن میں میں اس طرح مہو ہوں کہ دس دن سے میں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں سوچیں آپ کے اللہ رب العزت کے ذکر میں وہ اس طرح مستغرک ہے وہ میڈھک کہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے کی وجہ سے کھانا پینا بھی دس دن سے وہ چھوڑا ہوا ہے حضرت دعوت علیہ السلام نے پوچھا وہ دو کلمیں آخر کون سے ہیں وہ بولا حضرت دعوت علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا کہ آخر وہ دو کلمیں کون سے ہیں تو اس نے کہا وہ دو کلمیں اس میں اڈھک نے کہا وہ دو کلمیں یہ ہیں یا مصبہم بکل لسانیو ومسکورن فی کل مکان جس کا ترجمہ اور جس کا مطلب ہے اے ہر زبان میں پاکی بیان کیے گئے اور ہر مکان میں ذکر کیے گئے یعنی اللہ رب العزت کی جانب یہاں پر وہ میڑھک اللہ کو یاد کر رہا اللہ کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے وہ جو ہر زبان میں پاکی بیان کی گئے یعنی جتنی بھی زبانیں ہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں اور ان مخلوق کی جتنی بھی زبانیں ہیں اے وہ ذات جس کی ہر زبان میں تعریف کی گئی ہے اور کوئی بھی انسان یا کوئی بھی حیوان یا کوئی بھی جاندار یا کوئی بھی مخلوق جہاں کہیں بھی ہے وہ اپنے اپنے مقام سے اللہ کو یاد کر رہی ہے تو اے وہ زاد جو ہر مکان میں جس کو یاد کیا گیا ہو حضرات مہدرم اسی طرح حضرت دعوت علیہ السلام کہ اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملا کہ جب ایک میڈھک اللہ کے ذکر میں اللہ کے فکر میں اپنے شب و روز گزار رہے ستر سال سے اس نے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے ذرہ برابر غافل نہیں ہونے دیا ہر وقت اللہ کے ذکر میں وہ مشغول رہا تو ہم ستر سال نہیں ستر منٹ اللہ کو یاد کر سکے اگر ایک دن میں تو یہی ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے حضرات مہدرم اسی طرح حضرت دعوت علیہ السلام اور ایک سرخ کیڑے کا بھی ایک قصہ ہے ایک واقعہ ہے حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام ایک مرتبہ زبور یعنی اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے وہ زبور شریف پڑھ رہے تھے آپ نے دیکھا کہ مٹی میں سے ایک سرخ کیڑا یعنی ایک لال لال کیڑا زمین میں سے نکلا ہے انہوں نے اپنے دل میں کہا اس کیڑے کو آخر اللہ رب العزت نے کس بات کیلئے بنایا ہے اللہ رب العزت نے کیڑے کو حکم دیا اور وہ بول پڑا اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی میرا دن ایسا ہے کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ہر روز ایک ہزار بار میں یہ پڑھا کروں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ رب العزت نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ میں ایک ہزار مرتبہ ہر روز یہ پڑھا کروں جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہے اور اللہ کی ہی حمد ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اور میری ہر شب اس طرح گزرتی ہے اس کلے نے کہا کہ اور میری جو رات ہے وہ ہر رات اس طرح گزرتی ہے کہ رات کو میرے اندر اللہ رب العزت یہ بات ڈال دی کہ ہر رات کو ایک ہزار بار یہ دروش شریف میں پڑھوں وہ دروش شریف ہے اللہم صلی علی محمدنن نبی الامی وعلى آلہی وآصحابہی وسلم یہ دروش شریف رات کو ایک ہزار مرتبہ وہ پڑھتا ہے وہ کیڑا جس کا مطلب ہے اے اللہ محمد نبی جو کہ امی ہیں ان پر رحمت نازل فرما اور آپ کی آل اور آپ کی آصحاب پر سلامتی نازل فرما حضرات مہدرم اس کے بعد اس کیڑے نے کہا اب آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں تاکہ میں آپ سے استفادہ کروں حضرت دعود علیہ السلام اس کیڑے کو حقیر جاننے پر شرمندہ ہوئے اور اللہ رب العزت سے ڈر کر توبہ کی اور اسی پر بھروسہ کیا حضرات مہدرم اس واقعے سے ہم کو جو سبق ملتا ہے وہ یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کی کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اللہ کے ذکر سے اللہ کے فکر سے کسی وقت بھی غافل رہتی ہے سوائے انسان اور جنات کے ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں باقی تو ہر وقت اللہ کی نافرمانی اور غفلت میں ہی اپنی پوری کی پوری زندگی گزارنے میں مصروف رہتے ہیں حضرات مہدرم اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملا کہ اگر ہمارے سامنے کوئی انسان ہو کوئی جانور ہو کوئی بھی ہو ہمیں اپنے سے کبھی بھی اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہئے اور یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ ہمیں یہ آخر اس کو اللہ نے کس لئے بیدا کیا اللہ رب العزت حقیم مطلق ہے اس کا ہر کام حکمت سے پر ہے وہ کبھی بھی کوئی بھی کام بلا وچا نہیں کرتا کہ مطلب بس ایسی من کیا تو کر دیا ایسا نہیں اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے اگر اللہ رب العزت نے کسی چیز کو پیدا کیا تو اس میں بھی حکمتیں ہیں اور کسی چیز کو نہیں پیدا کر رہا تو اس میں بھی حکمتیں ہیں اللہ کے ہر کام میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں عربوں حکمتیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بے شمار حکمتیں اللہ رب العزت کے ہر کام میں ہوتی ہے کچھ حکمتیں ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہیں اور ایسی عربوں تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ بے سبب اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا اللہ رب العزت کا کوئی بھی کام بے سبب اور بلا وجہ نہیں ہوتا اللہ رب العزت نے ہر شئے کو حکمت کے پیش نظر پیدا فرمایا اور اللہ ہی جانتا ہے کہ آخر اس کی کیا حکمت ہے حضرات مہدرم ان حکایات سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی ساری مخلوق ہر وقت ہر لمحہ اسی کی یاد میں مہو ہے ایک انسان ہی ہے اور جنات ہی ہے جو اس کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے حضرات مہدرم یہ تو ہیوانات کی حکایات تھی جماداد یعنی جو بے جان چیزیں ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کی تسبیح کرنے میں ہر وقت مشغول رہتی ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیئے کہ وہ تسبیح کرتے شام کو اور سورت چمکتے ہوئے یعنی اللہ رب العزت کی جو حمد و سنہ ہے وہ جاندار ہی نہیں بے جان شہ بھی جو کہ جمادات ہے یعنی اپنی جگہ پر جیسے سو سال پہلے تھی ویسی آج بھی پڑھی ہوئی ہے وہ بھی اللہ کے ذکر میں اللہ کے فکر میں ہر وقت وہ بھی مشغول رہتی ہیں جتنے بھی بے جان چیزیں ہیں حضرات مہدرم اس آیت مبارکہ سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ پہاڑ بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں حضرات مہدرم بعض صحابہ اکرام فرماتے ہیں ایک مرتبہ جب حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کنکریاں اپنے دستے انور میں اٹھائی تو وہ فسبحنا حتی سمین تسبیح یعنی یہ کنکریاں تسبیح یعنی یہ کنکریاں تسبیح کرنے لگی اور ہم نے ان کی آواز بھی سنی اسی طرح گھاس یہ گھاس پھوس جو ہم دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ صرف ہم ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ گھاس پھوس یہ ایٹے پتھر یہ پہاڑ یہ ندیا یہ جھرنے یہ ہوائیں یہ چرین پرین جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں سب ہر وقت اللہ کو یاد کرنے میں مشغول ہے اور اگر کوئی کبھی یاد سے غافل ہوتا ہے تو اسی وقت وہ اس دنیا سے اوپر چلا جاتا ہے یعنی اس دنیا سے وہ رخصت ہو جاتا ہے حضرات مہدرم حضرت عبداللہ اور حضرت احمد بن حرب رحمت اللہ علیہ دونوں ایک جگہ تشریف لے گئے حضرت احمد بن حرب نے زمین کی کچھ گھاس اکھار دی اس پر حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجھے پات چیزیں ملی ہیں اس سے پہلی تو یہ کہ اللہ کی تسبیح سے ہٹ کر تیرا دل اس گھاس میں مشغول ہوا دوسرا یہ کہ تُو نے ذکر اللہ کے علاوہ دوسری چیز کی عادت ڈالی تیسری یہ کہ تُو نے وہ راہ ڈالی جس کی پیروی کی جائے گی اسی طرح چوتھا وہ کام ہوا اس فیل سے کہ تُو نے اس گھاس کو اپنے رب سے اپنے رب زلجلال کی کی تسبیح کرنے سے روک دیا اسی طرح پانچویں جو چیز اس سے تجھے حاصل ہوئی وہ یہ کہ اپنے آپ پر قیامت کی دن اللہ تعالیٰ کی حجت تُو نے قائم کر دی ذراتِ مہترم ان تمام کے تمام باتوں سے یہ ہم کو سبق ملا اور حضرتِ دعوت علیہ السلام کے واقعہ اور قصے سے ہم کو یہ سبق ملا کہ ہم انسانوں کو بھی جیسے جانور ہر وقت اللہ کے ذکر میں اللہ کے فکر میں مشغول رہتے ہیں ویسے ہمیں بھی ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہمیں یاد کرے تو ہمیں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری ہر دعاوں کو قبول فرمائے تو ہمیں بھی اللہ کی ہر بات کو سننا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہر مسئیبت ہر پریشانی ہم سے دور کر دے تو اللہ کی ہر باتوں پر عمل کرنے کی عادت ڈال لے انشاءاللہ عزوجل آپ پر سے ہر مصیبت ہر بلہ کو اللہ رب العزت دور فرما دے گا حضرات مہترم ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرومیٹی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ